اِنَّمَا نُوْتِعِ مُقَمُ لِوَجْهِ اللَّهِ ہم تمہیں کھلاتے بلاتے اللہ کی چہرے کیلئے ہیں لَا نُورِدُ مِنْكُمْ جَزَا وَاللَّا شُكُورَ ہمیں تم سے تینکیو، کلاپنگ، پریزز، لائکس، شیئرز نہیں چاہیے تو اس دن اعمال کا جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی اس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا تھا چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو کیونکہ یاد رکھیں what is the core purpose core purpose کیا نماز پڑھنا ہے نہیں اللہ کی رضا ہے core purpose کیا صدقہ دینا ہے نہیں اللہ کی رضا ہے کتنا ہی ایکشن چھوٹا ہوتا ہے نیت اس کو بہت بڑا کر دیتی ہے اور کتنا ہی ایکشن بھاگ بڑا ہوتا ہے نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وبعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لوگ تتملی سانجف کا وقولی اللہ منفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علمہ اللہ ما صلح نیاتنا و ذریاتنا اللہ ما اخلصنا یا رب اللہ ما ان یعوذ بکانو شرک بکان عالم و استغرک نمال عالم آج کچھ ٹوپک ہے میرے لئے تو اور ہم سب کے لئے it is the most important topic جس کو ہمیں سننے کی بہت ضرورت ہے and probably shaytan might attack us جب ہم یہ title دیکھیں جب ہمیں thumbnail پڑھیں کہ sincerity میں بہت سارا لیکشز already سن چکا ہوں sincerity اس پر میں بہت سارا کام کر چکا ہوں الحمدللہ I have done so much work but wallahi lazeem I'm telling you this کہ this is an ongoing process and ongoing struggle یہ روزانہ کی بیٹل ہے جو میں shaytan سے لڑنی ہے and the more work we do on our sincerity the better we will be and our actions will be in the sight of Allah سبحانہ وتعالی so generally دیکھا جائے اس پورے globe پہ there are around 8 plus billion humans ان میں سے around 2 billion humans ہیں جو کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ہے لا الہ الا اللہ جیسے شہادتین سے نوازہ ہے اور جو آخرت میں نجات کا باعث بنے گا ان 2 billion مسلم میں سے there are there are very few around probably a 7% who gain knowledge اور this 7% میں سے بھی there are very few جو کہ authentic پرانو حدیث کا جو علم ہے وہ حاصل کرتے ہیں which has true and right اکیدہ and منحج so 7% سے بھی reduce ہوکے comes like 1 or 2% اور ان ایک دو پرسنٹ لوگوں میں سے بھی 0.01% لوگ ہیں جو اس علم کو اپنے actions میں convert کرتے ہیں اور اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو اس علم کے مطابق ڈالتے ہیں and اس 0.01% لوگوں میں سے بھی very few people have pure intentions and they do their actions only for the sake of اللہ عزا وجہ اور اللہ تعالی اس concept کو قرآن میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ صرف دو الفاظ میں بیان کرتے ہیں یوریدون وجہ یوریدون وجہ یہ اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں ان کی چاہت اللہ کا چہرہ ہوتا ہے ہم تمہیں کھلاتے بلاتے اللہ کی چہرے کیلئے ہے ہم تم سے thank you clapping praises likes cheers نہیں چاہیے ہم تمہیں اللہ کے چہرے کیلئے اکھلاتے ہیں اور آپ تمام حدیثین کو دیکھیں انہوں نے جب اپنی حدیث کتابیں لکھیں تو one of the first حدیث مخاری میں تو ہے اور باقی حدیث میں بھی وہ کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ actions are based on their tensions جیسے نیت ہوگی ویس ایکشن ہوگا اور ہر انسان کو اس کی نیت مطابق اس کا حجر دیا جائے گا اگر تو اس کا حجرت اور اس کا عمل اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے لیکن اگر اس نے کوئی بھی کام کیا یا حجرت کی دنیا کے مال کو لینے کے لئے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تو اس کی حجرت اللہ اور اس کے نبی کے لئے نہیں ہے فہجرت ہوئی الہ مہاجر الہ تو اس کی حجرت اس ہی کے لئے جس کے لئے کی اس نے تو یہ تنی حدیث ہے جس کے ہم بنی جائیں گے اور اس کا جو کرکس ہے وہ آج لے کے آس اٹھیں تاکہ ہمارے سارے سب کو بھی ان لوگوں میں سے بنائے کیونکہ میں ایک ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ I'm not at all an authority on the subject I'm not the person جو کہ اس پہ بات کرنے کا حقدار ہے میں صرف اپنے ریمائنڈر کیلئے اور آپ سب کے ریمائنڈر کیلئے بات کر رہا ہوں سنسیریٹی is you don't want or you don't desire your actions to be witnessed by people except اللہ سبحانہ و تعالی آپ کا خواہش نہ ہو دل نہ چاہے کہ میرے کوئی نماز کو دیکھے میرے کوئی ذکر کو دیکھے میرے کو تلاوت کو دیکھے میرے کسی نیک ایک ایک شن کو لوگ دیکھیں رہاکاری کیا ہے wanting people to see my actions اس کی opposite simple you don't want desire آپ پہ نہیں کہ میرے ایکشن کو دیکھیں accept جو دیکھیں وہ اللہ کی ذات ہو اور آپ کو کسی سے reward نہ چاہیے ہو نہ ہی clapping appreciation کی فارم میں نہ کسی آپ نے کسی کو صدقہ دیا بہت بڑی amount آپ سے یہ بھی demand نہ کریں کہ آپ دعا بھی کر دیں تو not wanting your reward from anybody except اللہ سبحانہ تعالی this is sincerity اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کھانا کھلاو ہو رہے ہیں تو یہ بھی نہ کہ میرے دعا کر رہے ہیں یہ بھی یہ ہے کہ تم مجھ سے reward مانگ رہے ہو چیز آئے کہ ہم نے دوسرے ساتھ اتنا بھلا کی اور اچھا کی اور فلان لوگوں نے ہماری خالہ نے اچھا نہیں کیا لا الہ اللہ تو آپ نے کیا ان کے اچھے رویے کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ ہمیں اچھا ٹریٹ کریں گے فیوشر میں بھی کیونکہ ہم ان کو بھی کام دے رہے یا اپنا اللہ کی رضا کی لئے کی یہ جو الفاظ انہیں کہ میں نے اتنا کی اور ساتھ سے کچھ نہیں کیا ایک اپنا شوری کرتا ہوں اس کو بولتے ہیں قصت السمک سٹوری آف فش بک ہے جس کا نام ہے من وحی القلم آثر کا نام ہے مصطفی ابو ناصر سیاد ابو ناصر سیاد کافی سٹرگل کر رہا تھا مالی حوالے سے فائنانشل پرابلم تھی تو اس کے بیوی بچے بہت زیادہ بھوکے تھے وہ ان کو کھلانے کے قابل نہیں تھا ون ڈی ڈیسپریشن کے تحت وہ اپنے استاد کے پاس اپنے شیخ کے بعد پاس چلا گیا جنگہ احمد بن مسکین رحمہ اللہ اور یہ یاد رکھیں یہ تابعین میں سے ہیں تو یہ تابعین ہیں شیخ ان کے پاس گیا اور کہا کہ شیخ بہت برے حالات ہیں تو شیخ نے کہا کہ تم دو رکھتے پڑھو اور نماز پڑھنے کے بعد سنبندری طرف نکلے اور جب انہیں جال ڈالا ان شیخ کی مدد سے تو ایک بہت بڑی مسئلی لکی لی اس بندے کے ہاتھ لگ گئی اور انہیں اس کو پکڑ لیا خوش ہو گئے بزار آیا وہ شخص بیچا اور دو پلیٹس بھر کے لی ایک ون پلیٹ فل آف میٹ اور ون پلیٹ فل آف سویٹس اور شیخ کے پاس ریپلائیڈ لو اطعمنا انفسنا ما خرجت السمک اگر میں نے یہ اپنے آپ کو ٹریٹ کرنے کیا ہوتا تو یہ نکل دی نا ان در فرس پلیس سو ان نے کہا ٹھیک ہے وہ راستے میں جا رہا تھا اپنے بیوی بچوہ کے پاس خوش کہ آج میں ان کو کچھ کھلاؤں گا تو اس کی نظر پڑی ایک یتیم بچے پہ جس کے ساتھ اس کی بیوہ ماں تھی ویڈو مدر اینڈ آرفن کیڈ اور وہ جب پلیٹ لے کے جا رہا تھا تو ان کی نظر پڑی اس کی پلیٹ پہ تو اس کو بہت حیاء اور شرمندگی ہوئی کہ میں گوشت کی اور سویٹس کی پلیٹ بھر کے گھر لے جا رہا ہوں اور یہ بھوکے بیٹے ہوئے تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن سے نکل گیا میرے بیوی بچے بھوکے ہیں اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ جنت زمین پر آ گئی ہے اور بولی لگا رہی ہے کہ مجھے کوئی پانا چاہتا تو پالے آج یہ اپورجنٹی ہے تو میں نے کہا کیا میں نے نہ وہ دونوں ان کو دے دی اور جب گھر گیا تو پھر گھر جا کے جب مجھے ریالائز ہوا کہ بیوی بچے بھوکے ہیں تو شیطان پلیڈ میں بڑا رگرٹ کیا کہ میں نے کیوں کیا ایسا لیکن میں نے کہا چلو اللہ کی رضا کے لیے چلو اللہ خیر ہے لیکن لیکن بیوی بچے کو بھی تو کچھ نہ کچھ حق تھا کہتا ہے میں اسی کش پکش میں تھا and سیطان was trying to play with my head تو دروازہ نوک ہوتا ہے اور ایک شخص آتا ہے کہتا ہے کہ مجھے آج ریالائز ہوا میں نے آپ کے والد صاحب سے بیس سال پہلے پیسہ لیا تھا اور آج میں آپ کو یہ پیسہ واپس دینے کے لیے آیا ہوں اور وہ جب انہیں بہت زیادہ مال تھا وہ جب وہ دیا تو دس گائے بیکیم ایکسٹریم لی ریچ اور اس نے اسے بیزنس بھی کیا ٹرانزیکشن بھی کیا and he بیکیم one of the ریچسٹ گائے of that city بہت دونیشنز دینا شروع کر دیں اور بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اوور ٹائم میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ فیل کرنا شروع ہو گیا more on the quantity over quality کہتے ہیں جب میں کرتا رہا تو مجھے کچھ ہر سے بعد خواب آیا اور خواب میں کیا آیا کہ میں نے دیکھا کہ قیامت کے دن اسٹیبلش کیا جا رہا ہے اور فرشتے آواز لگا رہے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کے اعمال نمہ کٹھا کیا جا رہا ہے اور ان کا حساب کیا جا رہا ہے اور جب میری آواز مجھے بلاوہ آتے تو میں جاتا ہوں اور بڑی پینک کی سیچویشن ہے تو میرے definitely ہر بندے کچھ گناہ آتے ہیں میرے کچھ گناہ تھے لیکن میری جو charity تھے بہت huge تھی تو جب گناہوں کو رکھا تو definitely گناہوں کا پرڑا نیچے ہو گیا اور جب charity کو لائے گیا and it was big اور اس کو نیک اعمال کے پرڑے میں ڈالا گیا تو گناہوں کا جو scale تھا وہ اوپر نہیں ہوا as if اس charity کی جو ہے worth بہت کم تھی as if it was a bubble of form کہ جو رکھا گیا ہے بڑا اس کا وزن نہیں ہے سبحان اللہ قرآن کی آیت فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينَهُ فَأَوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جن کے نیک اعمال کا پرڑا نیچے ہو گیا وہ کامیاب ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ فَأَوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا انفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اور جن کی برائیں نیچے ہوگی وہ خسارے والے ہیں اور ہمیشہ جاننے میں رہیں گے تو اُس دن اعمال کا جو ہے نا وہ کاؤنٹنگ نہیں ہوگی اُس دن اعمال کا وزن کیا جائے گا کہ اس کا وزن کتنا تھا چاہے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو تو ای سو مائی چیریٹی ایز پائلز اف کورٹن ویچھ ایڈن ویلیو اور پھر فرشتہ آیا اس نے وہ دو پلیٹس لے کے آیا اس نے میں نے کہا کہ اس کی کیا غصت ہوگی دو پلیٹوں کی اتنے سارے چیریٹی کے سامنے تو اُس نے جب وہ دو پلیٹس رکھی میرے رائچس ایکشنز کے سکیل پہ تو کہتے ہیں کہ وہ بیلنس ہو گیا جو سکیلز تھے وہ بیلنس ہو گیا ان کا اتنا وزن تھا کہ انہوں نے گناہوں کو اوپر کر دیا اور پھر ابھی بھی میرا فیصلہ نہیں ہوا تھا تو پھر اور جو فرشتے تھے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا تھا یہ وہ اس عورت کے جو بیوہ خادون تھی اس کے تیرز لے کے آئے اور بچے کی سمائل لے کے آئے اور وہ جو تیرز اور سمائل تھی وہ فیزیکل اوبجیکٹس کی فارم میں لے کے آئے اور وہ جو آنکھوں کے آنسو تھے وہ بہت بڑے تلاب کی طرح بن گئے اور جب ان کو نیکیوں کے پلڑے پہ رکھا گیا تو وہ آؤٹوے کر گیا اور میرے گناہ نیچے ہو گئے وہ میرے بارے میں کہا گیا لقد نجا لقد نجا کہ تُو کامیاب ہو گیا تُو بچ گیا یہ تو خواب تھا اس کا لیکن اس خواب میں بہت حد تک کچھ ریالیٹی بھی ہے کبھی کبھی ہمارے کچھ ایکشنز ایسے ہوتے ہیں جن پہ ہم بہت زیادہ اوور کانفیرنٹ ہوتے ہیں ریلائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن چھوٹے ایکشنز جو سنسیریٹی کے ساتھ کیے جانے والے ہیں ان کی وقت اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہوتی ہے ابو سعید القدری کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ جس چیز کا مجھے تم پہ سب سے زیادہ خوف ہے ایون دجال کے فدنے سے بھی زیادہ خوف ہے وہ کیا ہے وہ الشرق الخفی وہ مائنر شرق ہے اَنْ يَقُومَ الرَّجُلْ يُصَلِّ فَيُزَيِّنْ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنَّذْرِ الرَّجُلْ کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور اپنی نماز کو بیوٹیفائی کرتا ہے بہترین بنا دیتا ہے اچھا کرتا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے کوئی شخص دیکھ رہا ہے اللہ اکبر دجال بہت بڑا فتن ہے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے بہت یہ شخص یہ لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے لوگوں دھوکہ دے رہا ہے کہ اپنی بناوٹ پر اپنی نماز کو خوبصورت کر کے اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ جس کے لئے عمل کرنا تھا جس کے لئے تو مسجد آیا اس کے لئے تو کچھ بھی نہیں کر رہا جس وجہ سے تو آیا تھا مسجد نیکیہ لینے کے لئے وہ تو تو نے ان لوگوں کو لوگوں کے لئے کرنا شروع کر دیا سو ریا 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 is not someone looking at you ضروری نہیں ہے it's your heart looking at somebody ہو سکتا ہے کہ مسجد میں انسان اکیلا ہو اپنے گھر میں اکیلا ہو اس کو فیل ہو کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے وہ بھی نماز بہتر کر دے یا قرآن کے تلاوت بہتر کر دے یا تجوید بہتر کر دے بٹ شاید کوئی بھی نہ دیکھ رہا اس کو اور وہ اکیلا شخص بھی ریاکاری کر رہا ہوں اللہ اکبر اللہ مستعان اللہ میں اخلصنا یا رب یا اللہ ہمیں اخلاص حالا بنا کیونکہ یاد رکھیں what is the core purpose core purpose کیا نماز پڑھنے نہیں اللہ کی رضا ہے core purpose کیا صدقہ دینا ہے نہیں اللہ کی رضا ہے اصل جو اور دین کا دعوت ہے کام کرنا اسی وجہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے تو لوگنا sometimes اپنے اس goal کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں I think even سبحان اللہ کتنا بڑا cause ہے پلیسٹائن کا اور غزہ کا کوئی شخص مسجد اقصہ کو ازاد کرتے ہیں اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ کہیں گے کتنا دلیر انسان ہے کتنا بہادر شخص ہے کیا یہ کامیاب ہے اور اس لیے بتایا مجھے ناکام ترین انسان ہے بہت کچھ شخص اگر صدقہ دیتے ہیں اور جہاد کی تیاری کرتے ہیں بہت جا نہیں سکتا اور راتوں اور اوروں کے تحجید میں دعائے مانگتا ہے شاید وہ زیادہ اللہ کی نظر میں کامیاب انسان بن جائے اور شاید وہ شخص جس نے واقعی میں help اور support کیا اس cause کو بہت اس کا لوگوں میں چرچہ نہیں ہوا کیا بتا وہ کامیاب ہو جائے دنیا کے paradigms دنیا کی measurements بہت ڈیفرنٹ ہیں دنیا دیکھتی ہے دل کو کہ تمہارے دل میں لوگوں کی واہ واہ تھی لوگ مجھے درید سمجھیں گے لوگ مجھے غنی سمجھیں گے لوگ مجھے عالم سمجھیں گے یا تمہارے دل میں اللہ کی رضا تھی this is how important this issue is my brothers and sisters so we need to have a paradigm shift of our lives کہ میں وہ کام وہ کروں جو ایک public cause بن چکا ہے اس میں ہر کوئی support کرتا ہے وہ کام وہ باتیں میں کرتا ہوں یا میں وہ کام کرتا ہوں جس میں شاید مجھے اپلیسیشن نہ ملے بہت اللہ کی رضا اسے کام میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اَنْعَغْنَ شُرْكَا یعنی شرک میں سب زیادہ غنی ہوں شرک سے میں سب زیادہ غنی ہوں to be dependent on anybody or anything میں اس چیز سے سب زیادہ غنی ہوں مَنْ عَمِلْ عَمَلًا اَشْرَكَ فِيهِ مَعْيَ غَيْرِي تَرْكُهُ وَشِرْكَهُ کسی نے کوئی ایکشن کی اور عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے انوالف کر لیا کسی اور کی پلیجر کسی اور کے ذہن میں اپنا امیج اور امپریشن بہتر کرنے کو میں اس کو اور اس کے شرک کو الگ چھوڑ دیتا ہوں اس کے حوالے کرتا ہوں اس کے شرک ہیں اللہ ہو اکبر میں اس کو اور اس کے شرک کو الگ کرتا ہوں اپنے آپ سے یعنی پھر وہ قبول نہیں کیا جاتا تو ہمارے جو ایکشنز ہم کس کیلئے کرتے ہیں ہماری کیا نیت ہے کیا انٹینشن ہے اس کا انیلیسز اور اس کا روزانہ محاسبہ کرنا it's very important جو نماز میں سستی اختیار کرتے ہیں لیزی ہوگی آتے ہیں اور جو دکھاتے ہیں لوگوں کو کیا میری نمازیں ام اے لیزی میں صلاح کیا میں نماز میں دنیا جہان کے سارے مجھے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں بھولی بھی باتیں مجھے رماز میں آتی ہیں اور یہ وہی بندہ عام طور پر کرتا ہے not all the time بٹ جو کہ جس کے دل میں اخلاص ہی کمی ہو we all struggle with thoughts we all struggle with وسواس یہ ongoing struggle ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو بھی thoughts آرہیں وہ نعوز بللہ ریاکاری کر رہا ہے but کیا ہم نماز صرف اللہ کیلئے پڑھ ہیں یا پی اے پریشن میں یا لوگ کیا کہیں گے یا چلو یار سب پڑھیں تو میں ہی پڑھ لے تو کہتا ہے بھرو لے گا میں نماز نہیں پڑھا صفیان صورت رحم اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز میرے نفس پہ مجھے اتنی ٹاف نہیں لگی میری نیت سے زیادہ کیونکہ یہ shift and change اور turn اُدھ رہتی ہے the most difficult thing جو کہ میں نے ساری زندگی میں اپنے عمل دیکھا ہے وہ نیت پہ کام کرنا ہے اور اس سارے زندگی کا it's not اپنے ہفتے کیلئے کام کر لیا آپ ٹھیک ہوگی ساری زندگی کا action نہیں ہے کیونکہ یہ change ہوتا رہتا ہے ایک منافق یاد رکھیں چالیس سال بھی نا یا ریاکار ساری سال بھی وہ ایک پاتھ پر رہے گا کیونکہ اس کا بیزی ریاکاری ہے اور شرکر he will not twist and turn بڑt جو moment ہے وہ اس کا دل کبھی ادھر رہ جگہ کبھی ادھر کبھی خیالات آئیں گے اور اس میں اپنے آپ کو purify کرنا اور intentions کو purify کرنا that is important لا خافہو اللہ مومن ولا آمنہو اللہ منافق نفاق سے وہی ڈرتے ہیں جو مومن ہے اور نفاق سے امن میں وہی ہے کہ میں نے اس پر کام کر لیا میں نہیں دکھوں گا دکھاتا جو یہ حصل بسری کہتے ہیں ولا آمنہو اللہ منافق اور نفاق سے امن میں وہی شخص جو منافق ہے اور عبداللہ بن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں کتنا ہی ایکشن چھوٹا ہوتا ہے نیت اس کو بہت بڑا کر دیتی ہے اور کتنا ہی یہ ہے کہ ایکشن بہت بڑا ہوتا ہے نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے یعنی چھوٹا سا ایکشن کیا کسی شخص نے وہ طائفہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اللہ کی رضا کے لیے اللہ نے بخش دی اس کو کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے وہ چھوٹا سا عمل اس کی نجات کے لیے باعث بن جاتا ہے بہت کوئی بڑا عمل اللہ کی داستے میں جہاد کیا میں کہتا ہوں پورے مسلمان ممالک کو ازاد کر دیا اسلام کا اسلام کا جو ڈومینین ہے اور مائٹ ہے وہ واپس لے گئے پوری ممالک کو کٹھا کر دیا اسلام کو اور وہ شخص خلیفہ بن گیا بہت اس کی خواہش کیا تھی میں لوگوں کو دکھاؤں گا لوگ میرے بارے میں کہیں گے تو نے امت کو کٹھا کر دیا لا الہ لاللہ رب عمل ان کبیر ان تو صغیر ہو نیہ نیہ تو اس کو بلکل بکٹل کر دیتی ہے پھر تو اپنی انٹینشنز پر کام کرنا ایک شخص سے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب فوت ہوئے تو فوت ہونا یہ بعد کچھ لوگوں کے خواب میں وہ شخص آئے لوگوں نے پوچھا تو آپ تو بہت نیک تھے آپ تو ہمارے امیر تھے آپ نے تو جہاد کیا آپ نے تو دعوت اکام کیا آپ نے تو بہت اعلی ایکشنز کیے کیا معمل ہوا کہتے ہیں سبحان اللہ میرے سارے عمل حقیر ہو گئے اور کمزور پڑ گئے بٹ میں نے جو ایک تھوٹ اپنے ذہن میں لائی تھی اور وہ نیت کی تھی اس سے مجھے بچا لیا اور کیا تھی کہتے ہیں جب میں نے اپنے مائٹ اور لشکر کو دیکھا سامنے کھڑے ہوئے تھے تو میرے دل میں ایسی خواہش پیدا ہوگی کہ کاش اللہ کے نبی کے دور میں میں اپنے اس آرمی کے ساتھ موجود ہوتا اور اللہ کے نبی کی مجد کرتا اپنے سامنے کے ساتھ اور اس ایک نیت اور خواہش نے مجھے معاف کروا دیا اور مجھے میرا بیڑا بار کر دیا لا الہ الا اللہ so this is how important it is اور وہ بھی خطاب کہتے ہیں کہ افضل عمال کیا ہیں سبحان اللہ clarity کے ساتھ فض ادا کرنا حرام جو اللہ نے کیا ہے ان سے بچنا وصدق النیہ فی معند اللہ اور اپنے نیت کو خالص کرنا اللہ کی رضا کے لئے اور وہ لکھتے ہیں ابو موسیٰ علیہ شریف کو من خلصت نیہ کفہ اللہ تعالی ما بینہ و بین الناس ابو موسیٰ علیہ شریف جس نے اپنی نیت کو خالص کر دیا اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات پر سوٹ آؤٹ کر دیتا ہے اللہ اس کے اور لوگوں کے معاملات بہترین کر دیتا ہے پھر if you want people to respect you if you want people کہ وہ کوئی تنگ نہ کریں آپ کی بات سنیں آپ کے لئے difficulties ڈاکٹریٹ کریں پھر فائی و نیہ من اصلحہ ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس جو اللہ اور اپنا دوسرے تعلق ہے وہ ٹھیک کر لیتا ہے اپنا اللہ اس کے جو لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں تو یہاں پہ جو تعلق ہے وہ اصل نیت ہے اور اس بان بن افان کہتے ہیں اللہ اکبر نیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو بھی تنہائی میں ایکشن کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعاللہ اس کے تنہائی کے ایکشنز کو ایکسپوز کر دیتے ہیں یا اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کے تروں یا اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے تروں تنہائییں ایکسپوز ہوتی ہیں اس میں میرا فان کہتے ہیں یا وہ نیک ہے تو اس کی نیکی ظاہر ہو جائے گی یا اگر وہ گناہگار ہے تو اسی گناہ جو ہے نہ وہ ظاہر ہو جائیں گے لوگوں پہ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ اللہ طائف میں لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ قلب من دورائی بیدی من آسائید تم جس کے دل کو دکھانا چاہ رہے اپنے عمل کو وہ اس کے ہاتھ پہ ہے جس کے تو اپنے نافرمانی کر لی قلب من دورائی بیدی من آسائید جس کے دل کو تو دکھانا چاہ رہے امپریس کرنا چاہ رہے وہ اس کے ہاتھ میں جس کے تو نے نافرمانی کیا یعنی تو اس کی ریاکاری کر کے اس کے ساتھ اس کی ریسپیکٹ کو تو نے اس کی قدر نہیں کی اور ابو عریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مکتوب فی التوراہ کہ تورات میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو اس کے چہرے کیلئے کیا جائے تو تھوڑا ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جو اس کے چہرے کیلئے نہ کیا جائے اس کے علاوہ کسی کیلئے کیا جائے تو بہت کسرت والا جو ہے وہ بہت تھوڑا ہو جاتا ہے سو یہ من عمال القلوب میں سے ہے یاد رکھیں سامنے لوگ دیستے ہیں کہ اس نے ریزرلٹس کیا لے کیا ہے کام کیا کیا ہے باٹ ایکچول میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ دل میں اس کا تقویٰ کیسا تھا سنسیریٹی کیسے تھے اور فوزیل بن نیاز رحم اللہ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی عمل لوگوں کے لئے چھوڑا جائے ریا ہے اور کوئی عمل لوگوں کے لئے کیا جائے وہ شرک ہے تو سولوشن کیا کہ اس کے ان دونوں سے پاک ہوا جائے یعنی سبحان اللہ کوئی عمل لوگوں کے لئے چھوڑ دیا جائے میں شستو جانتا ہوں جس نے نماز باچماعت پڑھنا چھوڑ دی کیوں کیونکہ میرے پڑوسی میں جو بڑا نیک سمجھیں گے جو گارڈ ہوگا یا گزرتے ہوئے جان سے میں گزروں گا لوگ سمجھیں گے بڑا ریک انسان ہے یہ ریا ہے لوگوں کے لئے عمل چھوڑنا کوئی انسان سجدہ کر رہے اور سجدہ لمحہ کر رہے اور ریالائز کرتا ہے کہ کوئی شخص میرا کمرے میں داخل ہو گیا یا مجھے میں داخل ہو گیا اور وہ سجدہ سر اٹھا لیتے کہ لوگ یہ نہ جان لے کہ میں بڑا لمحہ سجدہ کرتا ہوں تو اس شخص کے لئے اس نے مجھے سجدہ چھوڑا کر دیا یہ بھی ریا ہے کسی کے لئے کوئی عمل کرنا یا کسی کے لئے کوئی عمل چھوڑنا یہ راکاری میں آتا ہے تو سلوشن ہوں کیا کہتے ہیں سلوشن کہتے ہیں کہ ان دونوں سے آزاد ہونا اور اس تو مزید اکسپلین عمر بن عبدالعزیز رحمہ لانے کی اور کہا کہ اگر تم سجدہ بھی کی حالت میں ہو اور ایک زیکٹلی سجدہ کی مثال دی اور شیطان تمہارے ذہن میں وسوسہ دیکھے اٹھ جا کوئی کتری دیکھ رہا ہے do not obey him don't leave the good deed اور بلکہ prolong کرو اپنے عمل کو and purify your attention کہ یا رب میں تیری رضا کیلئے کر رہا ہوں کیونکہ تجھے پتا ہے کہ تنہائی میں بھی میں ایسا عمل کرتا ہوں اور کوئی مجھے اگر دیکھتا ہے تب بھی میں عمل کروں گا بر تیری رضا کیلئے میں کوئی عمل کروں گا نہ کسی کیلئے چھوڑوں گا نہ کسی کیلئے کروں گا this is it this is what I believe it does so sincerity is you don't desire your action to be witnessed by anybody except Allah and you don't want a reward from nobody except Allah اور کچھ quick tips جو کہ میں چاہتا ہوں آپ سے share کروں انشاءاللہ اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ how to become pure اپنے آپ کو sincerity والاکہ بنایا جائے اور حرکاری سے پاک ایسے کیا جائے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی عمل ہے جو ہم کرتے ہیں یاد رکھیں اللہ کا favor ہے ہم پہ ہم کوئی بھی نماز پڑھیں کوئی بھی صدقہ دے رہے ہیں کوئی بھی خیرہ کام کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے خاص احسان ہے اللہ نے ہزاروں لوگوں میں سے مجھ نکمے نکارے کو کیوں چوز کیا اس کا کام کے لئے تو یہ اللہ کا favor اور کچھ بھی نہیں ہے فمن اللہ علینا هذا من فضل ربی یہ اللہ کا کرم اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کر دیتے ہیں واللہ لولا انتا مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا یا اللہ اگر تو نے نہ کیا ہوتا تو ہم نہ ہدایت پہ ہوتے نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے یا لکھ نبی کہا کرتے تھے اور خود کہہ رہے ہیں اپنے لئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے لئے سب سے افضل انسان تو ہم کونے اللہ لولا انتا مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا کہ اللہ ہم کوئی بھی خیارہ کام نہ کر سکتے اگر تو ہمیں توفیق نہ دے الحمدللہ لبی حدانا لہذا وما کننا لنہتا دیا لولا آنا داناللہ یہ اللہ نے ہمیں اس دین کی طرف اتعایت دی ہے ورنہ ہم بھٹکے بھی ہوتے without purpose ہوتے تو اللہ کا فیور سمجھ کے اللہ کی طرف ہی شکر کو وجوب کرنا اور اللہ کو شکر دا کرنا دوسری چیز اپنے جو پرائیویسیز ہیں نا ان کو پاک کرنا اور پرائیویسیز میں گناہوں سے بچ کے نیک عامال کرنا تنہائیوں کو پاک کرنا اور تنہائیوں کے نیک عامال کرنا اور یہ اسیوم کرنا کہ آپ کے جو پبلک میں ایکشنز ہیں they don't count یعنی جو پبلک ایکشنز ہیں ان کو ملٹپلائے کرتے ہیں زیرو سے کیونکہ ان میں شک ہے کہ کیا پتہ اللہ قبول کرے کیا پتہ نہ کرے میرے نیت کیسی تھی تو کم چانسز ہیں کہ پرائیویسیز میں نیت خراب ہو انسان کی تو سیکریٹ ڈیڈز زیادہ سے زیادہ کرنا تیس رشیز لوگوں کی حکارت کو جانے know the insignificance of people جانے کہ لوگ are plastic people are plastic they cannot do anything for you ہمارے شئے کہا کرتے تھے جب لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ exaggerate کر دیتے ہیں یعنی حق نہیں بتاتے وہ بہت زیادہ غلوف کر دیتے ہیں آپ کی تعریف میں اور جب لوگ آپ کو زلیل کرنے پہ آتے ہیں تو آپ کو اتنا زلیل کر دیتے ہیں کہ آپ وہ بھی اس کے حقدار بھی نہیں تھے so people exaggerate تعریف میں بھی غلوف کر دیتے ہیں اور غیبت چگلی برائی میں بھی بہت حد کر دیتے ہیں so لوگوں کی الفاظ کبھی میٹر نہیں کرتے ہیں جو کرنا اللہ کیلئے کرنا ہمیشہ so نہ شفاہ آپ کو انسان دے سکتا ہے نہ موت سے آپ کو انسان بچا سکتا ہے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے ہسپیٹلز کے آنرز کی گھر میں ڈیت ہو جاتی ہے ان کی اپنی ڈیت ہو جاتی ہے ٹاپ کے ایکسپرٹس ان کے نہیں بچا سکتے ہیں اور کوئی انسان آج مالدار اور بیلینیر ہے اور کل کو غریب ہو جائے تو یہ لوگ جو کے ساتھ ہیں اور جی جی کر رہے ہیں یہ دور پھاگ جاتے ہیں people are nothing remember the insignificance of people جی لوگ چلے جائیں تو ان کی ریڈ بوڈی سے گھر میں رکھنا برداشت نہیں ہوتا اور ہم مٹی کے انچے دبار کے آ جاتے ہیں so don't do anything for people چوسے کام چونکہ ریاکاری ڈکلاوہ ہے تو اپنے نیک عمال کو simply چھپائیں hide your good deeds صالح صالحین اپنے نیک عمال کو اسی طرح چھپائے کرتے تھے جس طرح ہم اپنے گناہوں کو چھپائتے ہیں so خزافہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا میں منافق ہوں تو خزافہ بن یمان نے من سے سوال کی ہے کیا تو نماز پڑھتے جب اکیلے میں ہوتا ہے جب تو اکیلے میں جاتا ہے ترہ کیا دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کا نیک کرنے کا یا برائی کرنے کا نمبر دو اور جب تو گناہ کر دے تو اس کے بعد سچی توبہ کرتے ہیں توبہ سے اکفار کرتے ہیں روتا ہے جہاں اکیلہ بھی ہو قال نعم کہتے ہیں ہاں جی میں اسی کرتا ہوں کہتے ہیں ایدھاب فما جعلک اللہ من المنافقین چلا جہاں سے اللہ نے تجھے منافقین میں نہیں شامل کیا انشاءاللہ کیونکہ یہ کالٹیز ہیں تنہائیوں میں گناہوں سے بیچنا اور نیکیاں کرنا اور اگر گناہ ہو جائے تو کوئی نہ بھی جانتا ہو تو اللہ کے سامنے رونا آنسو بہانا کہ یار رب تو تو میرا سب کچھ ہے اور اگر تو راضی نہ رہا تو میرا کوئی بھی نہیں ہے انسیکیور فیل کرنا جب گناہ ہو جائے کام جانا جب گناہ ہو جائے تو پریکٹسنگ اور نون پریکٹسنگ مسلمان کے جو مین فرق ہے نا وہ ہی ہے کہ جو پریکٹسنگ مسلمان ہے وہ کام جاتا ہے اس کو نیند نہیں آتی آپ سے آپ کے فجر آگئی آپ اٹھے سات بجے were you able to sleep again اگر آپ دوبارہ سو گئے تو انہا اللہ و انہا اللہ آجیان سیم ایکزیمپل لے لیں آپ صبح اٹھے آپ کی فیملی they left for لاہور اور کھراچی any place اور آپ کو کال آتی ہے وہ لے عزو بللہ اللہ تعالی ہم سب کو آفیت ساتھ رکھے کہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے بہن بھائی سیبلنگز آج لاہور جارے تھے اسلام بات سے ان کا کار ایکسیڈ ہو گیا and they all have passed away آپ یہ کال سنیں گے اور آپ دوبارہ سو جائیں گے is it possible for you یاد رہے کہ فجر کی نماز قضاء ہونا بہت بڑا loss ہے پیرنٹس کے زنیا سے جاننے سے فجر کی ایک فرض نماز کر چلے جانا it's of a bigger loss اللہ کے امینے کہا اثر کی نماز جو جانبوجی قضاء کر دے یہ زیادہ worst ہے اس کے مال اور اس کا گھر والے سارے تباہ ہو جائیں اسے لیکن ہم لوگ ازیلی دوبارہ سو جاتے ہیں کہ چلو اٹھے پڑ لیں گے لا الہ لا اللہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کہ ایک مومن گناہ کو کس طرح دیکھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے ابھی پہاڑ اور شوپے گر جائے گا یعنی لائف ختم کر دے گا یہ گناہ میرے لئے فیٹل ہے میری لائف تباہ کر دے گا میں نے کیوں کیا یہ گناہ مجھ سے کیسے ہو گیا یا اللہ مجھے معاف کر دے کام جاتا ہے کھانا پینا اس کو مزا نہیں آتا اور ایک فاجر گناہ کس طرح دیکھتا ہے کہ جیسے ناک پہ مکھی بیٹی تھی اس نے اسے گا کروڑا دی تو how do you feel when you commit sin this is again one point so اپنے نیک عمال کو چھپانا and fifth is run from fame simple don't desire fame اللہ عطا کر دے الحمدللہ نیک کام کریں لیکن don't desire fame مسلمان fame desire نہیں کرتا کہ مجھے بہت شورت مل جائے بلکہ مسلمان کا رویہ تھوڑا opposite ہوتا ہے وہ بھاگتا ہے fame سے اللہ دے دے الحمدللہ یہ ایک blessing ہے اور it can be a test in fitna as well تو you should be able to handle this so generally we should run from fame اور اسلام اور اللہ تعالیٰ کہ جیب beautiful deen ہے یہ اتنا انسان کو burden نہیں ڈالتا کہ انسان anxiety میں ہر ٹائم رہے لا يُقلِّف اللہ نفسا الا وسعہا یہ اللہ تعالیٰ انسان کی وطس سے اوپر اس کو آزماتے نہیں ہیں یاد رکھیں یہ شرک ہے اور اللہ کے لئے میں کیا فرمایتا ہے کہ beware of شرک کیونکہ یہ اس طرح تمہارے اندر داخل ہوتا ہے جس طرح چونٹی چلتی یہ پتھر پہ کبھی اب بیٹھے ہوں اور چونٹی آپ کے ساتھ سے گزر جائے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس کے steps کے آواز آتی ہے کوئی وہ ہلتی ہے کوئی چیز نہیں حتیٰ کیا آپ کے اوپر شرٹ پہ ہو آپ کو تب بھی اندازہ نہیں اندر کے چونٹی میرے شرٹ پہ ہے جب تک وہ آپ کو بائٹ ٹیک کر رہے کوئی دیکھے ناؤس کو تو انسان کے اندر یہ شرک جو ہے نا مائنر شرک ریاکاری اس طرح گز جاتی ہے اس کے دل میں جس طرح چونٹی پتھر پہ چلتی ہے خاموشی کے ساتھ تو وہ بکر صدیق کھڑے ہو گئے سواللہ پہ کیا کریں ہم جب اتنا خاموشی سے گز جاتی ہے ہمارے دلوں میں یہ شرک ریاکاری تو ہم کیا کریں تو اللہ کے میں نے کہا کہ ایک تمہیں دعا سکھاتا ہوں یہ پڑھ لو تو اللہ تمہیں بڑے شرک سے بھی اور چھوٹے سیسے بھی پاک کر دے گا اور وہ کیا دعا ہے اللہم اینی عاود بیکا ان اشریک بیکا وان عالم واس تغفرک لما لعالم یا اللہ میں تیری پراہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں علم رکھتے ہوئے جانبوجھ کے اور میں تیرے سے توبہ کرتا ہوں تیرے سے استغفار کرتا ہوں باکر میں نہ جانتے بھی شرک کروں تو اس دعا کو یاد کر لیں اللہم اینی عاود بیکا ان اشریک بیکا وان عالم واس تغفرک لما لحل اور میں اس لیکچر کو اس سٹوری پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اور یہ اسائلیات میں سے ہے اور بنو اسوائل کا ایک شخص تھا عابد اور زہر تھا اور ایک منک تھا وہ مینلی ستر سال سے اللہ کی عبادت کرتا رہا اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور نیکے کے لئے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا ایک دن ایک عورت اس نے اس کو اٹریکٹ کیا اور اس عورت کی محبت میں پاغل ہو گیا اور اس نے اپنا جنی اپنے جو گارڈ سے اس کو لوس کر دیا اور اس عورت کے ساتھ اس شخص نے سات دن اور سات راتیں گزاریں سات دن اور سات راتیں گناہ میں گزاریں اس کو چند سے بھی یاد آیا کہ میں کیا کھر بیٹھا ہوں آفٹر سیون ڈیز اور سیون نائٹس فوراں سے اس نے اس نے اکفار کی فوراں سے وہ اٹھا اور وہ نکل پڑا وہاں سے اور اس نے یہ منت مانگیا اور احد کیا کہ میں ہر سٹپ کے بعد سجدہ کروں گا اپنے رب کو اور روں گا اور آسو بھانگا اور توبہ کروں گا ہر قدم کے بعد تو وہ کرنا شروع ہو گیا تو جب جہاں سے نکلا تھا وہ تو اس نے جہاں جانا تھا کافی لمبا ٹائم لگ گیا اس کو ہر قدم کے بعد سجدہ ایکسوسٹ ہو گیا اور فورسٹریٹ ہو گیا اور رو رو کے نڈھال ہو گیا تھا وہ تو وہاں پہ کچھ یتیم تھے مختلف آتے بارہ تھے سات لوگ تھے تو اس پہ اس دابر کو پھینک دیا تو ایک شخص ان یتیموں کو بریٹ دینے کیلئے یہ روزانہ آتا تھا اور اس نے جتنے یتیم تھے اتنی بریٹس جو ہیں وہ دے دی تو اس نے بھی بیکوز ہی وانٹڈ کہ مجھے بھی مل جائے ایک لے لی تو ایک کم پڑ گی بریٹ تو ایک شخص خلاف مجھے نہیں ملی تو اس نے کہا تم اتنے لوگوں کو روزانہ میں تمہیں دیتا ہوں تم اسے کوئی شخص نے دو لی ہے اور میں تمہیں نہیں دوں گا بریٹ آج کے بعد چلے جہاں سے تو میں سے کوئی جھوٹا انسان ہے جو دو لے کے بیٹھا ہے تو اس شخص کو اس عابد زاہد کو ریالائز ہو گیا کہ یہ میری وجہ سے ہوا ہے تو اس نے کیا کیا وہ جو بریٹ تھی وہ اس کو دے دی اور وہ آؤٹ آف ہنگر اور فرسٹریشن مال نیوٹریشن کی وجہ سے ہی ڈائیڈ تو وہ اس صحابی پیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کھڑا کیا اور اس کا کیاوان کی دنہ حساب لیا اس کی ستر سال کی ورشپ کوئی جگہ پر رکھا اور اس کی جو سات دین اور سات راتوں کے گناہ کوئی جگہ پر رکھا اور وہ سات دین اور سات آتا ہے بھاری پڑ گئے اس کی نیکیوں پر اور یہ تباہ ہونے لگا پھر فرسٹو نے وہ جو بریٹ کا پیس تھا وہ لاکے اس کے رائٹ سکیل میں رکھا اور وہ بھاری ہو گیا اور یہ اس کو اللہ نے جنت میں ڈال دیا سیونٹی ہیئرز ورشپ اس کے بعد گناہ ان گناہوں نے یہ بھاری پڑ گئے اس ستر سال کی عبادت پر بھاری پڑ گئے ایک اخلاص سے کیوی نیکی جو ایک بریٹ کا پیس تھا تو اٹھ ڈیپینڈز ان اخلاص جونید البغدادی جو عراق کے بڑے عابد مشہور تھے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب تو کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا بنا آپ کے ساتھ وہ خواب میں آئے تو پوچھا کیا بنا آپ کے کیا معاملہ کیا لنے آپ کے ساتھ تو کہتے ہیں کہ ہماری ساری بھاری بھاری باتیں اور ہماری ساری ووکیب اور پرنانسیشنز اور ہم نے جو باتیں یہ فینسی جو ہم نے خطبے دیئے تھے وہ سب ڈیمینش ہو گئے اور ڈیمین ہو گئے اور ختم ہو گئے جو باقی رہا اور جس نے بچا لیا وہ رات کو اٹھ کے دو رکھتے تھیں جو ہم آخری اس میں بڑا کرتے تھے سبحان اللہ سو آل وٹ میٹرز ام ناٹسینگ کہ آپ بڑے بڑے ایکشنز نہ کریں اور چھوٹے پر فوکس کریں یا آپ حقوق اللہ میں کتر کریں جو بھی کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لئے خالصتن کریں جو تین لوگ کیو میں پھز گئے تھے اور انہوں نے جو اللہ سے دعا کی اس دعا کا کرکس کیا تھا کہ جو یارب خالصتن ہم نے تیرے لئے عمل کیا ہے اگر تو جانتا ہے کہ وہ عمل تیرے لئے تھا تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے اور وہ لینڈ سلائیڈ ختم ہو گئی اور وہ پتھر آگے سے ہٹ گیا اور وہ لئے دے کیو اس میں جو جو ایک کنسنسز تھا وہ کیا تھا سنسیریڈی کے ساتھ ایکشنز کرنا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مخلص بندہ بنائے اللہ حمد جعلنا من المخلصین اللہ حمد جعلنا من العبادک المخلصین والمخلصین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں سے امپیورٹی کو پاک کر دے اللہ حمد توہر قلبی من نفاق ربنا تقبل منا انکا انتا تباب رحیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ